یمی یمی مزدار سی لڈو پی ٹی ہم نے کیسے بنائی چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں میرے ساتھ رہیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے لیا ایک کپ چلکو والی دال مونکی اس کو ہم بگو دیں گے پہلے دھویں گے پھر بگو لیں گے اور میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ چنے کی دال اس کو الگ بگو دیں گے ایک بڑا چمچہ آلو بخارہ لیا اس میں میں نے دیل کپ پانی ڈال کے اس کو بگو پہ رکھوں گی ہم بنا رہے ہیں اس کی مزدار سی چٹنی ایک بڑا چمچہ املی کا لیا اس کو بھی پانی میں بگو دیتے ہیں دال کو بھیگے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے اس کو میں پیس لیتی ہوں دونوں کو مکس کر کے دال کو ہم چلکو سمیت ہی پیسے گے ایک چمچہ پانی کا شامل کریں گے اور پھر سے پیسیں گے دالیں ہم نے پیس لی اور یہ چلکوں کی موکی دال میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اس کا سواد زبردست آتا ہے آپ چاہیں تو دھولیوی دال بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو میں مسالے ڈال رہی ہوں نمک، میرچ، زیرہ اور میں نے ایک چھٹکی اجوین کے لیے اس کو ہاتھ سے پیس لیتے ہیں اور ایک ہی پنچ میں ڈال رہی ہوں اس میں بیکنگ پاورڈر مکس کر لیتے ہیں سب کو اور میں اس کو ویسک کی مصد سے مکس کر رہی ہوں لائک پانچ منٹ تقریباً پانچ سے چھ منٹ مکس کرتے رہیں گے تو اس سے اس میں ایک اچھی سی جوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو 15-20 منٹس ریسٹ کرنے دیتے ہوں پھر ہم اس کو فرائے کریں گے میٹھی چٹنے کے لیے ہم نے جو آلو بخارے بگوئے تھے ایک بن ایناف کپ میں اس کو ہم ایک پتیلی میں ڈالیں گے اور اس میں ڈال رہے ہیں ہم آدھی چمچ کٹیوی مرچے ایک پنچ نمک کا مکس کر لیتے ہیں اور ہم ڈال رہے ہیں ایک چمچہ سفید سرکی کا یا پھر ہم اس میں لیمو کا ارک ایک چمچ ڈال سا اس میں چینی ڈال کر پھر سے اس کو پکا لیتے ہیں دو تین منٹ کے لیے دوسرے پین میں ہم لیتے ہیں اپنی کھٹی چٹنی بنانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑا سا گڑ بھی رکھا ہے تو اس میں ہم نے ایملی جتنے ایملی لی اس کی ہاف مقدار میں اگر ہنڈڈ گرام ایملی لی ہے تو 50 گرام گڑ لیا زیرہ ہے یہ آدھی چمچ زیرہ ہے کرم مسالہ میں نے ایک چمچہ لیا آدھا چمچ نمک کا اور ایک پنچ میں نے سونف کیلئے ہے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو بھی گک کر کے ہم گرائنڈ کریں گے ایملی پوری ہم نے ڈال دی اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ گڑ ہیٹ کرتے ہیں آلے بخارے کی جو میٹھی سی چٹنی بنا رہے ہیں اس میں ہم نے دو تین اوبال دیئے دو تین منٹ پکایا اور اب نکال دیتے ہیں تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو اس میں سے ہم جو اس کا سیڈ ہے بیج ہے وہ نکال دیں گے اور پھر اس کو میش کر لیں گے نہیں ہم گرائنڈر میں پیس لیں گے ایملی کی چٹنی جو ہم بنا رہے ہیں کٹی میٹھی اس کو جب تک گھل جاتے ہیں اتنی دیر تک پکاتے ہیں پھر بتاتے ہیں ایملی کو ہم نے چھان لیا اور اس میں سے یہ سیڈز اس کے بیج الگ کر لیا اس کو اچھے سے دبا کر اس کا پورا ارخ نکال لیتے ہیں بلینڈر میں ڈال دیں گے ساتھ ہی زیرہ سانف اور گرم مسالہ نمک چھوٹ ایک پنچ ڈال دیتے ہیں بلینڈ کرتے ہیں بہت یہ پتلا ہے اس کو میں نے ٹھک کرنے کے لیے ایک چمچہ چھوٹی چمچ لی ہے کارن فلار اس کو ایک چمچ پانی میں میں پہلے گھول لوں گی اس کو چٹنی میں مکس کر لیتے ہیں اور میں شور ہماری یہ چٹنی گرم نہیں ہے اور اب دو منٹ کے لیے میں اس کو کک کروں گی زبردستی یہ ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی تھک سے ایک اُبال آنے پر دیکھئے ہماری یہ کھٹی چٹنی جو ہے وہ ٹھک ہو ہوئی ہے چولے کو بند کر دیتے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں کول ڈاؤن ہو جائے گا آئل کو ہم نے کڑھائی میں ڈال کے ہیٹ اپ کر لیا ہم صرف بڑا سا چمچہ لے رہے ہیں اور اس سے اپنا میٹر ڈالیں گے آئل گرم ہونے کے بعد آئل گرم ہو گیا ون بائ ون ہم اس میں پکوڑی ڈالتے ہیں ڈال کی ہم نے چمچ کو پہلے گرم آئل میں ڈپ کیا اور اس کے بعد ہم نے ڈال میں بھر کر یہ چمچ کو ڈال دیں گے تو یہ پورا لڈو بن جائے گا کھوڑا سا اس کو یہاں پر سٹین چھتیں دونوں طرف سے پلٹ کر لائٹ براؤن کریں گے بہت زیادہ ہیٹ نہیں کریں گے میڈیم ہیٹ پر ہم پکا رہے ہیں ہماری بن رہی ہیں سوادش تھی لڈو پی ٹھیاں واؤ اور مرزے دار چٹنی کے ساتھ اس کو کھانے والے ہیں ایک سوادش ایل ڈرین کر دیں گے ایک باؤن میں پانی لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دو تین منٹ بھگوئیں گے اور پھر نکال دیتے ہماری لڈو پی ٹھئی سب تیار ہو گئی ہم ڈال دیتے ہیں اس کو سپریٹ اس پر ڈالتے ہیں کھٹی چٹنی اور پھر ساتھ میٹی چٹنی اور کھڑو کش کیوئی ہماری مولی یہ دیکھئے کتنی زبردست سوادش سی ہماری ڈش تیار ہو گئی لڈو پی ٹھئی انجوائے کریں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی بتائیے گا شیئر کیجئے گا مزیدار سی لڈو پی تیار ہو گئی